موسیقی نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و عالی محمد خواتین و حضرات السلام علیکم اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ فقر میں تربیت کس طرح کی جاتی ہے فقر میں جب بیعت کی جاتی ہے تو بیعت کا لفظ بیعت سے نکلا ہے بیعت کا مطلب ہوتا ہے فروخت کر دینا اسی سے وہ زمین کا وہ جو نکلا ہے نا وہ بیع نامہ لکھتے ہیں ہم زمین فروخت کرتے ہوگے جید فروخت کرتے ہیں اسی سے نکلا ہے جب طالب اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے اور اپنا زہر و باطن مرشد کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر یہ چیز کام کرتی ہے تربیت والے فقر کے نظام تربیت میں ابتدا باطن سے ہوتی ہے فقر میں جب آپ بیعت کرتے ہیں آپ اپنے باطن کو مرشد کے حوالے کر دیتے ہیں تو فقر میں جو تربیت کا نظام ہے وہ باطن سے ہوتا ہے اندر سے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اندر تب جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی انسان باہر کرتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ ہو اس کے الٹ وہ باہر کرے اسے آپ منافق کہہ سکتے ہیں منافقت یہی ہے یوں تو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے باطن ظاہر کو متاثر کرتا ہے ظاہر کا اثر بھی باطن پر پڑتا ہے اس کے میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں اور باطن تو میں نے پہلے بیان کیا ظاہر کو متاثر کرتا ہے ظاہر کو ظاہر کی تربیت کرتا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جو مرشد کی رضا کے مطابق مرشد کے باطن مرشد کے حوالے کر دیتے ہیں باطن حوالے کرنے کا مطلب ہے محبت کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں اور ہر بات بلا چونچران مانتے ہیں یہاں چونچران چونکے چنانچہ اس طرح ایسا کی بات ممکن نہیں ہے جو اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے تو اس کا سفر لمبا ہو جاتا ہے یا وہ بھاگ جاتا ہے لیکن ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے یہ تو ایک مثال ہے آپ دنیا میں دیکھ لیں اپنے آپ کو دیکھ لیں جو آپ باطن میں سوچیں گے کریں گے وہی جو آپ کے ظاہر پہ ہوگا آگے چل کے لیکن فقر میں ظاہر کو ظاہر کو باطن کے متاہد کر دیا جاتا ہے لیکن فقر میں ظاہر کو باطن کے متاہد کر دیا جاتا ہے سپروائز اس کو باطن کرتا ہے جون جون طالب ذکر و تصور اسمیل ذات اور مرشد کی باطنی توجہ سے یاد رکھیں باطنی توجہ تاب ہوتی ہے جو طالب بھی صادق ہو سمجھے باطنی توجہ اس کے باطن میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے لگتی ہیں یعنی کہ اس کے باطن کے اندر تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں مشرد کی باطنی توجہ سے یا ذکر تصور اسمیل ذات سے اس کے اندر باطنی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں کس طرح ہوتے ہیں کہ اس کو محسوس بھی باز وقوع نہیں ہوتا میرے اندر کیا بدل رہا ہے سب سے پہلے جو مین چیز تبدیل ہوتی ہے جو انسان کو اس دنیا میں چلاتی ہے جو انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کو ایک چیز ملتی ہے وہ نظریات انسان کے اور خیالات ہوتے ہیں اندر کے انسان ایک مقصوص نظریہ لے کر جیتا ہے کہ میں نے صبح جانا ہے شام کو کما کے آنا بچوں کو کھلانا ہے سو جانا ہے ٹھیک ہے یہ نظریہ اگر اس کے اندر ہے تو اسی نظریہ کے تحت وہ زندگی گزارے گا مرشد اس نظریہ کو الٹ دیتا ہے جب اندر سے نظریہ ہی زندگی کا الٹ جائے اور خیالات ہی الٹ جائیں اس کا تمام سسٹم جو زندگی کا ظاہر میں ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہونے لگتا ہے مثلا وہ دوست پہلے دوستوں کی محفل میں بیٹھتا تھا اس سے اٹھ کر وہ دوسرے دوستوں کی محفل میں چلا جاتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے کیونکہ انسان انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے اسی صحبت کو پسند کرتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک شرابی نمازیوں کی صحبت میں بیٹھ جائے ایک شرابی تقوی والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو ایسا یہ کبھی نہیں ہوا ہم خیال لوگ ہی دوست ہوتے ہیں ہم خیال لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ صحبت میں بیٹھتے ہیں محفل میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نا اندر سے خیالات اور نظریات تبدیل ہوتے ہیں اور وہ بندہ جو طالب ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے اس کی ویفلیں اس کے تعلقات اردگرد کے دنیا میں ہوتے ہیں جو وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسا پہلے سب سے مشکل کام تو خیالات اور نظریات کو تبدیل کرنا ہے تو میری زوجہ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ کتنے کے سال لگ جائیں گے فقر میں کامل مکمل ہونے میں میں کہ یہ بڑا لمبا سفر ہے مجھے کہنے لگی کہ آپ تو ساڑھے پانس سال میں سب کوئی لے کے آگئے ہمیں کہے رہے ہیں بڑا لمبا سفر ہے میں نے کبھی اپنی مرشد کے برشد نے بات کہی مینج دی مجھے میرے مرشد کا فون آیا اس وقت لینڈ لائن ہوتے تھے ڈاکٹر ریف تخارہ جب وہ مشہور نیورو سرجن گزرا ہے یہ ملتان کا تھا یہاں اس کا تو فقر کے حادثے میں اس کا ہوا ہے میرے حضور کا بڑا واقف تھا اور حضور اس سے علاج کروانا اس کے پاس آتے تھے وہ آگے ریکمینڈ کرتا تھا ایک رات مجھے دھائی بجے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو مجھے یہ تکلیف ہے میں اٹھا مجھے یہ اب میرے پاس ہیلا سازی کے لئے بڑے بہانے تھے اس وقت اہل تشیر جو ہے اہل تشیر میں ایک تنظیم میں بنی ہوئی تھی اور سنیوں کے تنظیم میں بنی ہوئی تھی وہ اہل تشیر میں سے تھا اور اس کو گارڈ دی ہوئی تھی کہ پولیس کی گارڈ اس کے گرد ہوتی تھی کہ وہ بہت بڑا مشہور سرجن تھا پریزنٹ کا بھی وہی تھا وزیراعظم کا بھی وہی تھا اس کے پاس گارڈ ہوتی تھی اور گار کے اندر بھی گارڈ ہوتی تھی میں دو بجے اٹھا رات کے دھائی کا ٹائم تھا تقریبا میں نے گارڈی لیے کہے لینے اور زفریلی روڈ پر اس کا گار تھا میں وہاں چلا گیا وہاں میں نے جیسے ہی گیڑے کے پاس گیا اندر سے انہوں نے مشہین کا نتان لے پیچھے ہٹو کوئی انہوں نے گولی باہر دے میں تھوڑا سا میں نے بتایا کہ ایسے ملنا انہوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں سننا میں نے کوئی جانتے جاؤ میں پیچھے ہوا کہ کھڑا ہو گیا میں کہ گارڈی کے پاس پیچھے کھڑ اتنے میں ایک گارڈی آ کے رکھی اس کے پیچھے بھی ڈال لے تھے پولیس کے تو میں تھوڑا سا آگے ہوا تو اس نے مجھے پچان لیا کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ آتا ہوں اس نے مجھے بلائیا بشارے سے پولیس والوں کو کہا رک جائیں مجھے بلائیا کیا بات ہے میں نے کہ حضرت صاحب کو ایسا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا بھی جاؤں اور تب آپ سے لکھوا کہ لہن دو آئے گی تو اس نے کاغذ ہے کوئی میں نے گارڈی سے کاغذ نکالا اس کو دیو سنی سے کاغذ پر گولی لکھ دی انہوں نے کہا صبح لے کے حضرت صاحب کو بجوازنے سے انہیں آرام آجے مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں کہتا رات کے دو بجے ہیں اس بندے کو گھر سے اٹھانا نہیں سے ممکن نہیں ہے اتنا وی آئی پی آدمی ہے تو یہ ہوئی نہیں سکتا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ آ رہا تھا اس کی گاڑی رکھی یہ اور گھتا یہاں چون چرانے چلتی جب خیالات اور نظریات اندر سے تبدیل ہو جاتے ہیں تو انسان بلکل بدل جاتا ہے اس کا جینے کا طریقہ بدل جاتا ہے اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے اور اس کا لوگوں کو دیکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے مرشد یہی کرتا ہے سب سے پہلے نہ اس کو توڑتا ہے اندر سے خیالات اس کے نظریات اور خیالات سوچوں کو بدلتا ہے وہ سب سے مشکل کام ہے یہ بندہ نے ہتھیار ڈالے ہوں تو مشکل نہیں ہے یہ آگے سے اکڑ والا ہوا اپنی اکڑ پر زید بزید دو کہ میں نے یہ لینا ہے جو اس نے لینا اس نے مل جانا ہے ٹھیک ہے نا جو میں لینا اسے اس کو مل جانا ہے لیکن پہلے اللہ نے اسے لینا ہے پھر دینا ہے اگر طالب ہے تو میری زندگی دیکھ لیں جب حضور کا میرے مرشد کا وصال ہوا تو میرے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی سزوکی رہ گئی تھی سب کوئی چلا گیا تھا آج کہتے ہیں پیر بڑا میر ہے اور میری جو بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی ہے واحد میری بیٹی ہے جو غربت میں پیدا ہوئی ہے حسبتال کا بل دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں دے وہاں کہیں سے آگا ہے جہاں گماننا اللہ پاک وہاں سے بھیجتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ اللہ پاک کی ذات ہے وہ رکھتا نہیں ہے کسی کا آسان اپنے اوپر نہیں رکھتا جب باطن میں نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں نظریات سمجھے اڈیالوجی اڈیالوجی کہتا ہے نظریہ کو اڈیالوجی انسان کی جینے کی چینج ہو جاتی ہے ایک ہوتی ہے مندے کا جینے کا طریقہ جنہیں جی کس طرح جینا ہے اس کا ماننا ادھر کرنا ادھر کرنا ہے جب انسان کے اندر سے اڈیالوجی چینج ہو جاتی ہے خیالہ چینج ہو جاتے ہیں تو انسان خود بخود چینج ہو جاتا ہے اس کا جینے کا طریقہ رنگ ڈھنگ سا بدل جاتا ہے اور پھر اس کی شخصیت مرشد نعم البدل کے طور پر اس کے نعم البدل کہتے ہیں اس کی شخصیت کو پھر اندر سے دوبارہ ختم پرانی ختم کر کے دوبارہ دوبارہ بنانی شروع کرتا ہے ٹھیک ہے آخر باطن میں وہ اس مرتبے پر یہ چھوٹا مرتبہ نہیں یہاں تک پہنچنا لیکن پہنچ جاتا ہے اگر طالب خالص ہو مرنے سے پہلے مر جو موتوہ قبلہ انتو موتوہ ابیات میں بڑھاتا ہے کہ مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے اس طرح باطن میں جو کچھ ہوتا ہے ظاہر اس کے مطابق اپنی اختیار کر لیتا ہے اس کو فنافش شیخ سمجھ لیں سمجھیں آپ چنانچہ صوفیہ کرام نے ہمیشہ باطنی تربیت کو اولیت دی ہے اس لئے خانکائیں قیم کی جاتی ہیں مسجدوں میں نہیں یہ ہو سکتا کتنا گناہگار ان کے پاس آ جائے جو کچھ کرے مرضی وہ جو کوئی اس کی شکیتیں لگائے وہ اس کے باطن کو پہلے چھیڑتا ہے اس کو تبدیل کروں گا تو یہ ٹھیک ہوگا یا ماں باپ لڑکا چھوڑ جاتے ہیں یہ جی بدلہ نہیں ہے تین مہینے ہو گئے ہیں جب اس کا باطن بدلے گا جب اس کا اندر بدلے گا جب اس کے خیالات زندگی کے بارے میں بدل جائیں گے جب وہ کہے گا بھاڑ میں جائے سب کچھ ہے میں تو اللہ کوئی پاندھویا کہ کون خاندان کون بی بی بچے کون یہ کاروبار کون سی نوکری تو پھر وہ ہوتا ہے میں تو اللہ کو پانا ہے پھر کہتے ہیں باطن میں آج ہو پھر تو جب دیتا ہوں یہ نہیں کہ وہ چھوڑ جاتے ہیں آقا پاک نے نہیں چھوڑے تھے نہ ہم نے چھوڑے ہیں پہلے پہلے وہ اندر سے چھڑواتا ضرور ہے لیکن پھر دیتا بھی ہے واپس فقر میں مرشد کی زیرے زگرانی طالب کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ طالب کی تربیت اس طرح ہوتی ہے اس کا ظاہر اور باطن یکسہ ہو جائے ایک جیسا ہو جائے جو اس کے باطن میں ہو وہ ہی اس کے ظاہر میں ہو اس کی بارڈی ذاری بارڈی ذاری جسم آٹو بیٹکلی وہی حرکت کرے وہی کام کرے جو وہ چاہتا ہو کئی کام ایسے دنیا میں آپ کی جسم میں سمائے ہوئے ہیں آتے نہیں کہتے تری یہ عادت نہیں بدلتی آٹومیٹکلی آپ کر جاتے ہیں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا تو مرشد بھی یہی کرتا ہے اس کے پورے اندر کے نظام کو چینج کر دیتا ہے خیالات کو اوکہ دل دریاز ممدروں ڈوں گے کون دلانے کے جانے ہو وہ اندر ہی پہ ڈوں جو چیز بہت زیادہ گہری ہے اسے میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے ظاہر کی تربیہ ظاہری علماء کرتے ہیں وہ اوپر بنا دی پگڑی چلوار کے بنا دی ہم نے کسی سے کہا جین اتار دو یہاں آئے کوئی کسی سے کہا شیٹ اتار دو کسی سے کبھی کہا یہ کام تم کر لو کسی سے کچھ نہیں کہتے ہم اگر سو دو ڈائی تین سال بعد وہ خود ہی اتار دے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے اس کا ظاہر باطن یقصہ ہو جاتا ہے اس کے کول و فیل یعنی کہ کام میں اور اندر میں اس کی زبان میں اور اس کے کام میں فیل کہتے ہیں کام کرنا اور کول بات کرنا اور خیال و عمل اور اندر جو خیال خیالات ہوتے ہیں چینج کیے ہوتے ہیں اور عمل جو کرتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے اور وہ فرقہ پرستی سے بھی لیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو اللہ کا طالب ہوتا ہے اس کو فرقوں کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت سخی سلطان بھا فرماتے ہیں جب تک ظاہر و باطن متفق نہ ہو تب تک آشکی مشوکی محبوبی مرگوبی محبوب القلوبی آزل نہیں ہوتی آپ فرماتے ہیں جب تک ظاہر اور باطن ایک جیسے نہ ہو جائیں اس وقت تک تا یہ نصیب ہوتی ہے نام محبوبی نصیب ہوتی ہے کہ مرشد کا محبوب بن جاؤں وہ محبوبی نصیب ہوتی ہے نام مرگوبی نصیب ہوتی ہے یہ مرگابی نہیں ہے مرگوب پسندیدہ لوگوں میں پسندیدہ ہو جانا طالبوں میں پسندیدہ ہو جانا مرگوبی وہ ہے اور محبوب القلوبی لوگوں کے قلب میں اس کی عزت بڑھ جانا ہے یہ بھی نصیب نہیں ہوتی اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جو ایسا کرتا ہے نا اس کی ذاری شخصیت بھی بڑی دبانگ کہہ لیں باروب ہو جاتی ہے باروب ہو جاتی ہے اس کی جو اس بات پر چلتا ہے نا مرشر کے ساتھ اس کی ذاری شخصیت بھی باروب ہو جاتی ہے امام عزدین عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور اولیاء کرام سے تھے ابتداء میں عالم تھے کہا کرتے تھے ہمارے علم کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا علم یا طریقہ ہے تو وہ غلط ہے شروع میں اولیاء کرام کے منکر تھے جب حضرت ابو الحسن شادلی کا کلام سنا تو چیخ اٹھے لوگو سنو یہ وہ کلامہ ہے جو پہلے نازل نہیں ہوا اس کلام سے متاثر ہو کر آپ نے حضرت ابو الحسن شادلی کی بیعت کی جب آپ کی صبح سے مشرف ہوئے تو فرمایا گروہ صوفیہ دین کی بڑی بنیاد پر قیم ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ان بزرگوں کو نہیں مانتے ان کے چہروں پر راندہِ درگاہ ہونے اور غضبِ الٰہی کی علامات پائی جاتی ہیں ان کے چہرے بے رونک ہوتے ہیں اور یہ حقیقت اہلِ مشہدہ سے پشیدہ نہیں اور اہلِ مشہدہ ان اولیاء کرام کو ان کے چہرے پر پائی جانے والے نور سے پہچان لیتے ہیں اللہ کے بندوں کے چہرے پر ایسا نور ہوتا ہے جس کو اہلِ دل ہی پہچان سکتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ایسے جن کی تربیت تیسی ہوئی ہوتی ہے ان کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے جس کو اہلِ دل ہی پہچان سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں حسن آ جاتا ہے سیدھی سی بات کر لیں جن کو اہلِ دل ہی پہچان سکتے ہیں لیکن فقر کو اخلاص فیل عمل کہا گیا ہے کہ فقر میں جب تک عمل میں اخلاص پیدا نہ ہو یہ کام نہیں ہوتا ہاں جب زہری جو تربیت کیا ہے زہر میں کیا ہوتا ہے یہ بیک الفقر کلان کتاب ہے سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو کی آپ فرماتے ہیں زہر کے تقوی سے لوگوں میں غلغلہ اور نام بلاند ہوتا ہے زہر میں جو آدمی تقریریں کہا رہے تو مسال کے طور پر گفتگو زبان ایسی چیزیں اسی سے تھگا جاتا ہے اسی سے سب کچھ کیا جاتا ہے بڑا نام پیدا ہوتا ہے اور بڑی شورت ہوتا ہے جب وہ سٹیج پہ بھیک ہے تین تین چار چار گھنٹے تقریر کرتا ہے مجھے تو انہوں نے اب بولنے پہ مجبور کر دیا مجھے اس بولنے پہ انہوں نے میں تو کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا میرے ساتھ جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہے مجھے تو پتا نہیں کس طرح انہوں نے مجبور کر کے بٹھا دیا ہے بزم سلطان العاشقین بزم باہو دو چیز دو جنگوں پہ ہفتے میں مجبور کر دیا ہے انہوں نے چکر دیا ہے مجھے نے انہوں نے جس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے یعنی کہ جب زاری شورت ملتی ہے نام بہت بلاند ہو جاتا ہے تو انسان میں اجب آ جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا پسند کرنے لگتا میں بہت اچھا اس کو اجب کہتے ہیں عربی میں اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے نفس کا اور اس کو خود پسندی بھی کہتے ہیں اور اس کو نرگسیت بھی کہتے ہیں کہیں نرگسیت لکھا تو اس کا مطلب یہ خود پسندی ہی ہوتا ہے نرگسیت کا شکار ایک شخص جب کسی کو سامنے کسی کو کہنا ہونا تو بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ نرگسیت کا شکار ہے تک سمجھ نہ آئے بات بھی کہہ دیں نفس زندہ اور موٹا فربا ہوتا ہے یعنی موٹا ہو جاتا ہے یہ ظاہر کے تقویٰ سے اور ہی بات ہے جو ظاہر کی تقریریاں وغیرہ کرتے ہیں ریا و کفر ہاتھ آتا ہے ریاکاری اور کفر ہاتھ آتا ہے شرک دامنگیر ہوتا ہے شیطان مساحب بنتا ہے مساحب کونسا جیسے آپ ساتھی بیٹھے ہوئے مساحب ساتھی دنیا میربان ہو جاتی ہے نوٹ بھی دیتی ہے مال بھی دیتی ہے دنیا میربان ہو جاتی ہے اس سے روح پس بردہ یعنی روح مردہ ہو جاتی ہے نفس سے لوامہ ملہمہ مطمئنہ پریشان رہتا ہے لیکن جو باطنی ریاضت کرتا ہے جو باطنی ریاضت کرتا ہے اس کے وجود میں معرفتِ الٰہی کا آفتاب تلو ہوتا ہے آپ بھر باتے ہیں جو باطن میں سب کچھ کرتا ہے اور خمیشہ خموش رہتا ہے اس کے باطن میں معرفتِ الٰہی کا آفتاب یعنی سورج تلو ہوتا ہے اور اس کا نفسِ امارہ خراب ہو کر مر جاتا ہے نفسِ امارہ ہمیشہ برائی کا امر کرتا ہے میں نے نفس کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوئے نفس مر جاتا ہے اس کو نفسِ امارہ روح زندہ ہو جاتی ہے نفسِ ملہمہ صدق قبول کرتا ہے نفسِ لوامہ جمعیت بخشتا ہے اور نفسِ مطمئنہ مطمئن ہو کر اللہ پاک کے قرب میں چلا جاتا ہے ہے نا قرآن کی حد ہے نفسِ مطمئنہ لوٹ اللہ کی طرف وہ تجھ سے راضی ہے تجھ سے راضی ہے متقی صاحب متقی صاحبِ معرفت یہ جو باطنی متقی ہوتا ہے ایک زہری متقی کے اوپر معنی آگئے ایک باطنی متقی کے بیان ہو رہا ہے یہ باطنی متقی صاحبِ معرفت عارف بللہ اور روشن ضمیر ہوتا ہے ایک اور سوال تھا کیا فقر وراثت ہے یہ وراثت میں ملتا ہے جی ہاں میں کہہ سکتا ہوں فقر وراثت میں ملتا ہے اگر زہری وراثت میں کوئی قابل ہو تو مل جاتا ہے کیوں نہیں ملتا لیکن وراثت میں ملتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو چلا میری راہ پر وہی میری آل ہے حضرت سلمان فارسی کا آپ نے فرماید میری آل میں سے ہے تو ان کا اصل جو ہے ان کی راہ سراتِ مستقیم وہ فقر ہی ہے تو وہ راستی ہو گئی لیکن زہری یہ زہری مسئلہ ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ زہری مسئلہ ہے فقر ایک فیضِ تربیت ہے یہ کسی فرد جبات یا خاندان کی مراس نہیں ہے یہ کسی فرد ایک بندے کی یعنی بیٹے کی بیٹی کی یا کوئی پتیجہ پانجہ کوئی ہے جماعت یا کسی خاص جماعت کی ایک فقیر جماعت چھوڑ کے گیا ہے وہ جماعت اس کے بعد فقر کی بارث ہوگی نہیں ہو سکتا ہے کسی اور جگہ فقیر اپنی جماعت جا کے اور کھڑی کر لے یا خاندان یا کسی خاص خاندان جیسا فقیر پیدا ہوگا ہے اس کی مراس ہے نہیں یہ سلطان العارفین کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا رائے فقر کے وہ مسافر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ دنیا کی طلب ہوتے ہیں نہ آخرت کی بلکہ یہ طالب مولا ہوتے ہیں یہ خواہز کا وہ گروہ ہے جسی ان کی حصید پارہ کسی ہے جو لوہے کو سونا بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ نہیں کہ لوہا لے ہیں وہ سونا بنا دیں گے ان کو نہیں لوہا سے مراد ہے عام انسان عام انسان آتا ہے اس کو سونا بنا دیتے ہیں اسے یہاں یہ مراد ہے حضرت سخی سلطان بہر رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں فقیری کا تلق سید یا قریشی یا مشہور ہونے سے نہیں تین چیزے ہیں فقیری کا تلق سید یا قریشی یا مشہور ہونے سے نہیں ہیں بلکہ اس کا تلق اللہ کی معرفت سے ہے یا پھر اللہ جسے چاہے اطا فرمات دیتا ہے ایک ہوتا ہے مرید ایک ہوتا ہے مراد ایک ہوتا ہے محب ایک ہوتا ہے محبوب ایک ہوتا ہے عاشق ایک ہوتا ہے ماشوق تو ایسے مرید اور مراد پہ حضرت سیدن عباسل آدم نے اپنی کتاب فتوہ الگائب ایک مقالہ ہے ان کا کہتے ہیں مراد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خود بلاتا ہے مرید وہ ہوتا ہے جو خود تلاش کرتا ہو اللہ کو پانے کے لئے آتا ہے دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ پاک سے دعا کی اللہ پاک دو عمروں میں سے مجھے ایک عمر اطا کر دے ایک عمر بن حشام یعنی ابو جیل ایک عمر بن خطاب ان دو میں سے مجھے ایک اطا کر دے ابو جیل کا اصل نام عمر بن حشام تھا دونوں میں سے مجھے ایک اطا کر دے تو اللہ پاک نے عمر بن خطاب کو اطا کر دیا اجماع ہے کہ آپ کی نظر عمر بن خطاب پہ ہی تھی ایک اطا کر دے یہ نہیں کیا دونوں اطا کر دے ایک اطا کر دے ایک ہی مانگا تو ایک ہوتا مرید ایک ہوتا مراد ایک ہوتا محب ایک ہوتا محبوب ایک ہوتا مشوق ایک ہوتا عاشق یہ تینوں میں سے جو مراد محبوب مشوق یہ اللہ پاک خود اپنی طرف کھینچ کلاتا ہے ان کو اطاع کرتا ہے ان کو بخش دیتا ہے کہ جا تجھے اطاع کیا مرید وہ خود تلاش کرتا ہے خود اس کی تلاش یاری رہتی ہے یہ نہیں کہ مرید کو اٹھا کے جلدی لے آتا ہے مرید کو بھی چند مینے چند ماہ وہ اس بات پہ اس کا اندر سے چینج کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ خود ہی کر لیتا ہے مرشد کو جانے سے پہلے مراد کا اندر چینج ہو چکا ہوتا ہے یہ بات دیکھیں مرید کا مرشد کے پاس جانے کے بعد چینج ہوتا ہے طالبِ صادق وہ ہے جو خالص اللہ آج کل کے دور میں ویسے پرانے دور میں اللہ کو پانا آسان تھا آج کل کے دور میں مشکل ہے آج کل کے دور پرانے دور میں روٹی سالن ہوتا تھا ایک دفعہ پکتا تھا کھالو نہیں تو رات کو خراب ہو جائے گا وہ تو ہمیں چمٹے مارکا اور ڈوئیاں مارکا کھلایا جاتا تھا کہ نہیں پسند تب بھی کھاؤ سونے کے لیے کوئی گرمی سردی کا تصور نہیں تھا زیادہ پنکھے آگئے تھے کسی زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا اب زندگی زیادہ پر اسائش ہو گئی ہے اب لوگوں کی توجہ زیادہ دنیا کے نعمتوں کی حصول کی طرف زیادہ ہو گئی ہے اللہ کی طرف کم ہو گئی ہے یہ ویسے اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جیسے سے قیامت کے ہم نزدیک ہوتے جائیں گے حضور غوث پاک کا ہے فتو عربانی میں کہ اللہ کے طالب کم ہوتے جائیں گے آخر میں قیامت کے نزدیک ہیں سب کو اٹھا لیا جائے گا پھر زمین پر وہ لوگ نہیں رہ جائیں گے اب یہ بڑی لمبی اس میں ہے کہ میں نے ایک دن بیان بھی کی بزم باہو میں تو طالب کا صادق ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اس میں اللہ ذات ہمارے ہاں دیا جاتا ہے دوسرے سلسلوں میں مرشد کی تصویر فنافیش ہمارے ہاں اس میں اللہ ذات دیا جاتا ہے اس میں اللہ ذات بتاتا ہے کہ تمہارا مرشد صحیح ہے یہ غلط ہے اگر طالب صادق ہوگا اس میں جنون ہوگا جنون اور عشق ہوگا تو یہ ایک ہفتے کی بات ہے آپ کو اس میں اللہ ذات بتا دے گا کیا ہے یہ اب اس روٹین میں پڑھیں گے جیسے نماز اٹھ گے ایک ہوتی عادت کبھی عبادات بھی عادت بن جاتی ہیں بندہ تحجد کا عادی ہوتا ہے خود بغد اٹھ جاتا ہے تحجد کا ٹائم ہاں پڑھ لیا جی عادت بن جاتی ہیں چیزیں تو اگر وہ عادت کے طور پہ جنون کے طور جنون اور عشق سے اگر کوئی پڑھے مجھے تو تین دن میں مل گیا تھا بسم اللہ ذات تین دن صرف اتنا جنون اور عشق تھا کلم بھی میرا تین دن میں جاری ہوگا اتنا جنون اور عشق کے ساتھ میں حضور اپنے مرشد کے پاس گیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں اس وقت ڈریکٹ سلطان علی ذکار نہیں ملا کرتا تھا ہو کا ذکر نہیں ملتا تھا میں نے پہلے دو سال پہلا ذکر کیا ہے پھر دروازہ بند ہوتا تھا دور دور دکھ کوئی نظر نہیں آتا تھا مرشد کا دروازہ بند ہوتا تھا مرشد پھر ارام سے تنہائی میں ایستا ایستا ہو کا ذکر دیتا تھا اور کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو ملا یا نہیں ملا کسی کو بتانے کی بھی جازت نہیں ہوتا تھا یہ تو آپ نے آخری سال میں عام کیا ہے جب آپ کا آخری سال تھا تو مجھے کہا یہ اب یہ ہی چلے گا تو صادق ہونا طالب کا صادق ہونا خلوص ہونا ایک ہوتے خالص اور صادق طالب صادق صدیق سے حضور کی ہر بات کی تصدیق کر دی جو کہا مان لیا آپ کو کہا گیا کوئی آدمی ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر پھر وہاں سے سات اسوان پر اللہ سے مل کر واپس آ سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں آپ حضور سے ملے نہیں تھے مراج کا واقعہ نہیں سنا تھا کسی کافر نے مجھے اب یاد نہیں کہ ولید بن عطبہ تھا یہ کون تھا اس نے کہا لو بھی آج یہ فس گیا انہیں کہا تمہارے دوست محمد نے کہا ہے آپ نے فرمایا وہ تو کیا ان کا پورا خاندہ نہیں جا سکتا ہے تو ایسا طالب ہو جس کے اندر صدق ہو اور جب مرشد پکڑے تو پھر چون چرانہ کرے پھر اس کی بات کے آگے اپنے دلیل دلائل نہ دیکھے اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس طرح جب وہ ڈوٹی لگا دے تو مجمل طریقے سے اسے خود ہی ڈیل کرے اس سے ساری تفصیلات نہ لے کس طرح کرنا ہے کہاں جانا ہے کیسے کرنا ہے کیونکہ وہ ازماتا ہے یہ کیسے کرتا ہے جب کوئی فرض ذمہ لگا دے یہ کام آپ نے کرنا ہے تو مرشد سے کبھی بھی تفصیل نہ مانگے کہ کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ خود کرے اگر اگر اس کی نیت صحیح ہوگی غلط بھی ہو جائے گا تو پھر کوئی پرواہ نہیں اگر نیت میں خود ہوگا غلط ہوگا تو پکڑا جائے گا نیت صحیح ہونی چاہیے اگر مرشد انکار کر دے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کو چھوڑ دے زندگی بار کے لئے میں نے انوالفقر کے آخری چیپٹر ہے باب دہم یا باب نہم ہے اس میں پڑھا جو تمباکو کا دھوان پیتا ہے کمال کا لکھا ہے حضرت سخی سلطان باہو نے جو تمباکو کا دھوان پیتا ہے وہ نمرود میں سے ہے تمباکو کا دھوان کئی طریقوں سے پیا جاتا ہے آپ نے اس وقت ہکا نہیں لکھا جو ہکا پیتا ہے آپ نے کہا تمباکو کا دھوان پیتا ہے دودھ دال واو دال فارسی میں دودھ وہ پنجابی والا دودھ نہیں وہ اس کو دھوان کہتے ہیں صادق کے وہ ہوتا ہے جو ہر بات تصدیق کرتا جائے مرشد کی ہر بات کی کوئی آکے بتائے اس نے یہ کیا آپ کے مرشد نے تو یہ کیا ہے تصدیق کرے ہاں وہ ٹھیک ہی ہے اور ہر بات کو مانتا جائے اور مرشد کے ڈیوٹی لگائے تو مرشد تھے پھر تفصیلیں مانگنی نا شروع کر دے ٹھیک ہے تھوڑی جی مرشد سمجھا جائے کہ اس طرح اس طرح اس طرح کرنا ہے تو یہ تفصیلیں نا مانگیں میں نے مسالے کون سے لینے ہیں لانگری میں نے کہ اس طرح اس کو پکانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس نے تو ریزلٹ دیکھنا ہے ریزلٹ کیسا آئے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبُلَالْ وَالْمَبِينَ